منتظمین محفل جناب محمد عطیق مہر صاحب اور جناب محمد شفیق انساری صاحب گزارش کرنا سٹیک تر تشریف لیاو علامہ صاحب دی تاج پوشی واسطے مجھے حکم ملا ہے کہ آپ تشریف لائیں بھائی محمد شفیق رزوی صاحب اور جناب محمد عطیق مہر صاحب علامہ صاحب کی تاج پوشی فرمائیں گے مہر لیاقت علی صاحب مہمان خصوصی آپ کی ماشاءاللہ تاج پوشی فرمائیں گے اللہ ہو اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تحریک لبیغ یا رسول اللہ پاکستان دے متحرک کارکن جناب محمد شفیق رزوی صاحب اور جناب محمد عطیق مہر صاحب حضرت مولانا علامہ کاری زاہد ندین سلطانی صاحب سیالکور سے ہمارے مہمان ان کی تاج پوشی فرمائے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور دوسرا اعلان میں ایک مرتبہ پھر مہر لیاقت علی صاحب جنہوں نے علماء اکرام اور ناد خان حضرات کے لیے کچھ تحائف رکھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ مہر صاحب تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے مہمانوں کو گفٹ جو ہیں وہ پیش کریں ساب سے پہلے جناب کاری حافظ محمد صدیق صاحب سے ملتنیسو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا گفٹ حصول فرمائیں جناب کاری محمد صدیق صاحب کاری زفر اقبال قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا گفٹ حصول فرمائیں جناب محمد فیصل قادری صاحب محمد فیصل قادری بھائی آپ بھی تشریف لائیں اور اپنا گفت وصول فرمائیں علامہ زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ کے لئے بھی گفت رکھا گیا ہے مہر لیاقت علی صاحب آپ کو بھی گفت پیش کرتے ہیں اور جناب محمد جعوید چراہی وجدان سونڈ والے آپ بھی تشریف لائیں اور اپنا گفت وصول فرمائیں اللہ ہو رزوان پکا ساڑھا بھی نا آئی جاندہ ہے آئی جاندہ ہے آوے کیوں نہ گیت سرکار دیکھانے ہیں گیت مدینہ والے دے جگانے ہیں کمی سونا چھڑتا کوئی نہیں کمی سونا چھڑتا کوئی نہیں بولے ہو دی یاد ویچ بولو قبول نے ماسے وی قبول سانو تولے وی قبول نے اور ڈکنائیں سانو سرکار دیا لنگرا تو آقا نو ملاد والے چھولے وی قبول نے بس آخری کلام آئے سارا کچھ سنیا بڑا سبر کیتا ہون آخر تے ایک ماحول بنان واسدے ایک کلام پیش کر کے علامہ سامنے ہوں دعوت سخن دے رہے ہیں وہاں کیڑا کیڑا بندہ سننی بیٹھ ہے نال دے بندے والا توجہ رکھ لیئے دومیات چاہ کے سینے دھٹے للا کے میرا شہر سن کے نال دے بندے لو ضرور بیکنے جینا سننی بیٹھ ہے دومیات بلند کر کے سبحان اللہ کوئے گا جس دی گلوچ جھول نہیں ہوتا جس دی گلوچ جھول نہیں ہوتا قادری صاحب تو ہٹی بھی توجہو علامہ صاحب ڈھیر ساری دعاوں کے لیے میں کلام پیش کر رہا ہوں جس دی گلوچ جھول نہیں ہوتا ناصر ڈاوہ دول نہیں ہوتا اندرو باروں اندرو باروں ایک ہوتا ہے سننی گول میں دول نہیں ہوتا جڈا پکا سننیے جڈا پکا سننیے اوڈی بلندوازنال نہیں ہوتا کہ نہ کٹنے یا نہ کرنے یا نہ مفت کسے نل سڑھنے یا رحمتی پوڑی جڑھنے یا اسی نات حضور تھی پڑھنے یا ایمان سادہ کہندہ ہے اور سادہ دلوی چھو سونا رہندہ ہے ایمان سادہ کہندہ ہے سادہ دلوی چھو سونا رہندہ ہے ساتھوں دور دور تک پسنی ہے سادھی نظرہ ونچنگ ہسنی ہے ہر ہیچ بلندی پسنی ہے اے ڈاڑے نبیدی پسنی ہے اور جیڑا روشن روشن سینہ ہے سادھے دنویچ شہر مدینہ ہے اور چھوڑا ایسی غوث تلنگر کھانے یا اج میر شریف لی جانے یا ایسی ربنو جدو منانے یا پانچ تن دے ہارے پانے یا نہ باغل نہ شہدائی یا ایسی مرشد سے شہدائی یا سی تیگ کو چانن لینے یا فاروق نے قدمی دھنے یا اسمان کی یاد بچ رہنے یا ایسی حیدر 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 پیرانو اسی مندے سارے پیرانو کلام لمبا لیکن مختصر آخری شہر سنو چیڑے مندے نے حالے تک سبحان اللہ نہیں نا کیا اوہی سبحان اللہ کوئے پر نادم نے رو ضرور بیکھنے کہ بے ادبانل بے ادبانل اوہ پیڑ جاندہ ہے منکر ویکھ کے چیڑ جاندہ ہے سننی 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 اور سننی گل حضورتی سنگے اوہ پھول دے میں مکٹ جاندہ ہے سننی گل حضورتی سنگے جاؤں کے سانوں سانگے نے تسے آئیے لبائک 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 یار سول اللہ لبائک 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 یار سول اللہ لبائک 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 ل سرکار دے ملات ہندہی رہنے میں تیاش گانے سندر بھائی گفار صاحب حافظ صاحب اگر تشریف لیا ہو ماشاءاللہ ساڑھے محمان حاجی عبدالگفار صاحب تشریف لیا ہے خوشحاب دل کے نجم نوی آشکانے مصطفیٰ